اسی طریقے جہاں توڑ کے ڈال کی فتن لگاتے تھے وہ بھی نہیں سیکھتے ہوتی نہیں فتن اس طریقے سے سائلاب آتا تھا ہمارے گھر بہت جاتے تھے تو ہم دوسری جگہ چرے گئے وہاں سے سات کلو آٹھ کلو میٹر دور چرے گئے جس کا نام سلطانگاں یہ بھاگرپور کا ایک لیلہ ہے وہاں چرے گئے وہاں تو ہم بھوک کی وجہ سے کیا بتایا ہم کہ ہم بتا نہیں سکتے سرماتی بتاتے ہیں اتنی تندستی اتنی مفلیتی بہت سارے لوگ یہاں بھی ایسے ہیں جو چار سی دن پہلے ایک آدمی زمانہ یاد کر کے بچارا رونے لگا آنکھوں میں پانی آگئے کہ ہم ایسی تکلیم میں مانا نہ آئے ہم نے اس کو یہ نہیں بتا کہ آپ جو تکلیم بتا ہے اس سے زیادہ ہم تکلیم اٹھا کر چاہے اس سے پہلے ایک لوگ تو اور تکلیم اٹھاتے ہوں گے جب ہم نے اس عمر میں تکلیم اٹھائی تو اور دوسری لوگ اور زیادہ اٹھاتے ہوں گے لیکن جب ہم وہاں سے یہاں آئے سلطان گھن تو اللہ تعالی نے روزی کے اتنے ذرائع پیدا کر دی کوئی جلی جا کے کمارا کوئی بمبی جا کے کمارا کوئی کلکتہ جا کے کمارا کوئی حیدر آباد میں آ کر کے کمارا کوئی بینگلور میں جا کے کمارا ورنہ وہاں جو ہم سے ہم کوئی کرنٹ کے بارے معلوم نہیں ریل کے بارے معلوم نہیں بس کے بارے میں معلوم نہیں کچھ بھی معلوم نہیں لیکن جب وہاں سے ہم آئے تو آپ کے اچھے اچھے کتھے کتنے کپڑے ایک ایک کپڑے میں مدرسے میں پورا سال گزارتے تھے لیکن آج کتنے کپڑے اس کی جنتی بھی معلوم نہیں کتنی گھلیاں ہیں گھر کے اندر سیر پھون ہے گھر کے اندر کتنی چیزیں ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو تو اور ہم سے زیادہ معلوم ہوگا اور ہمارے زیادہ آپ کے پاس سن جائش ہوگی حالات اچھے ہوں گے تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں ایسی مشکلات تھی ایک ایک آدمی دزدن بچے آخر بچے پروریش کرتے تھے اسی پیسے سے اسی آمدنی سے چھت کا گلنہ بیس کے فسر بیس کر اپنی دلکیوں کی شادی کرتے تھے پورے خاندان کا گزر بسر ہوتا تھا اتنی مشکلات تھی آج تو اتنی آسانیاں ہو گئی اتنی آسانیاں ہو گئی جتنی آسانیاں ہو گئی ہمارا جلوی اترہی تنگ ہو گیا اتنی آسانیاں ہو گیا کہاں سے کھلائیں گے منصوبہ بندی چل لیے اولاد کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں اپریشن پتہ نہیں کن کن طریقوں سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ بچہ دنیا کا اندر دنیا کی روشنی صورت کی روشنی دیکھتا دی لیے پیٹ کے اندر ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں پہلے زمانے میں کافر تو پیدا ہونے بعد بیٹیوں کو مارتے تھے آج تو پیدا ہونے سے پہلے پہلے ہی اس کو ہم ختم کر دی رہے ہیں پیٹ کے اندر ہی مچھلوں ذریعے معلوم کر رہے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی بیٹا ہے تو ٹھیک ہے بیٹی ہے تو ختم اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں اس کو دنیا میں رہنے کے حق سے اس کو ہم محروم کر دی رہے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ابھی محبوب نگر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ آدمی نے اپنی بیٹی کو جب دفنا گیا جب وہ بچی رو رہی تھی تو لوگوں کو تاجوبہ قبرستان سے رونے کا آواد آ رہی جا کر کے دیکھا قبر کھوٹ کر کے تو اس کے اندر سے مچھلی کتنے سارے لوگ ہیں کتنے سارے لوگ ایچے جو مچھل کے ذریعے معلوم کرتے بیٹا ہے حقیقت میں بیٹی پیدا ہو جاری جو واقعہ تو خود یہاں میرے سامنے پیش آئے ایک آدمی نے مچھل کے ذریعے معلوم کیا اس نے کہا کہہ رہے بیٹی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں بیٹی نہیں وہ انشاءاللہ بیٹا ہو حقیقت میں وہ بیٹا ہوا آج ہی گیارہ سال کا بچہ میرے سامنے ہے ایک اور واقعہ پیش آئے دو واقعات تو ایسے پیش آئے مچھل کے ذریعے بتایا گیا بیٹی ہے لیکن حقیقت میں بیٹا ہوا تو مچھل کا بھی کوئی اتمنان بخش جواب نہیں ملتا تو آدمی جو ڈر رہا اللہ جو اللہ ماں کے پیچ میں روزی پہنچا سکتا ہے جب دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوا ماں کے سینے میں دو ناہ دوچ کے چچوے داری کر سکتا ہے جوانی کمر میں چھلا سکتا ہے تو کیا وہ خودہ ملحاپے میں نہیں چھلائے گا بہت سارے لوگ اس نیت سے بچوں کی پروریش کرتے اچھی تعلیم و تربیت کرتے ملحاپے میں یہ بچہ میرے کام آئے گا مولانا یونس صاحب رحمت اللہ جو مہارات کے چالی سار امیر سے وہ کہتے تھے بیان میں کہ جو آدمی یہ سوچ کر بچے کی پروریش کرے بچہ پیدا کرے کہ بلحاپے کا میرا یہ سہارا ہوگا بلحاپے کی لاتھی بنے گا تو اس کو بلحاپے میں وہ اولاد لات جوٹے مارے گی لاتھی لاتھی لات جوٹے مار کر کے اس کا حق ادا نہیں کرے گی وہ اولاد کیوں؟ کہ ماں کے پیت میں ہم نے تم کو روزی دی جب تم دنیا کے اندر آئے تو ماں کے سینے میں دو دوچ کے چشویر ہم نے داری کر دیئے جب تم بوڑے ہوئے تو کیا تم کو میں روزی رہی دوں گا اللہ کی ذات سے تمہارا بھروسہ اٹھ گیا تو اللہ ترہا اس کو برابر لات جوٹے مار کر کے دنیا کے اندر زلیر اور رسوہ کرواتے تو یہ نیت ہونی چاہیے یا اللہ نیک اور سارے اولاد ہو جو میرے مرنے کے بعد بھی وہ نیک اور سارے میرے لئے چاہو صدقے جاریہ ہو اس آیتِ قریمہ کا خیر میں دو جملے بیان کیے گئے دو جملے کیا ہیں ایک جملہ کی یہ بیان کیا گیا عورت اور مرد کے تعلق بیان کر کے کہ اپنے لئے آگے کے لئے بھی کچھ سوچو آگے کے لئے بھی کچھ بھیجو دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس آیتِ قریمہ کا خیر میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے کیا اپنے لئے آگے کی تدبیر کرو صرف لذت پرس کی خواہشیں نفس مقصود نہ ہو بی بی سے جب تم ملو یہ بقصد نہ ہو کہ ہم صرف لذت حاصل کریں گے مد آنیں گے نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں بی بی کے پاس اس لئے جا رہا ہوں تاکہ میں دوسری طرف ہماری نیت نہ ہو غیر محرم عورتوں طرف ہماری نظر نہ جائے ہم اپنے جل کو پاک ساپ کرنے تاکہ زیادہ زیادہ ہم آپ کے لئے عبادت کر سکیں دنیا جل کے اندر جو بیچینی اور ہنسر وچیوی ہے بی بی کے پاس جانے سے وہ حلصر ختم ہو جاتی نیک نیتی کے ساتھ آدمی زندگی گزار سکتا پاک دامنی کے ساتھ تو لذت اور عائش پرستی صرف مقصود نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے جل کی پاکی جل کی صفائی مقصود ہو چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب آدمی نکاح کر لیتا تو اس کا ایمان آدھا مضبوط ہو جاتا آدھا ایمان مضبوط ہو جاتا آدھا ایمان دوسرے آمال کے ذریعے سے وہ مکمل کریں کیونکہ آدمی کے گناہ کا زیادہ جو امکان ہوتا وہ اسی ذریعے سے برائی کے ذریعے سے آدھے گناہ جو ہوتے ہیں اسی ذریعے سے خواہش نفس کے ذریعے سے آدمی نفس پر کنٹرول نہیں کرتا اور جو آدمی دردر دیکھتا تاکتا دھاکتا تو آیس کریمہ کا اندر کہا گیا کہ تمہاری نیت یہ ہو صرف آئیس پرستی نہ ہو رزت پرستی نہ ہو بلکہ نیت یہ ہے کہ ہمارے جن کو یا اللہ اس نکار کے ذریعے سے پاک صاف کر دیجئے اور جو ہے ہر کام کرتے وقت حکم خدا سامنے رکھو اور بقول بعد اور عورت سے ملتے وقت اللہ کا نام لو جسنگ میں نے کہا بسم اللہ اللہم جنبی شیطان و جنبی شیطان ما رزکتنا جس سے اولاد شیطان سے محفوظ رہے گی دوسرا حکم اسائیت کے نماء کے اندر کیا دیا گیا وَتَّقُ اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرتے رہو دیکھے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ اللہ تعالی حکم دیا اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنا نیکیوں کی کنجی ہے اور برائیوں سے بچنے کی کیا ہے جل ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مسجد کے اندر مسلمان مسجد کے باہر پھر مسلمانی چھوڑ دیتا ہوا قرآن کے اندر احادیث کے اندر تقویٰ اختیار کرنے کی اتنی تاقید کی گئے اتنی تاقید کی اس کا کوئی حد و حساب نہیں تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ وَتَّقُ اللَّهَ جگہ جگہ آیا ہے یہاں بھی اللہ تعالی سے جرنے کا حکم آیا ہے یعنی انسان زندگی کے ہر حال میں اللہ تعالی کو یاد رکھے خدا کے حکم کی پاوندی کرے اور افراد تفریز سے بت کر سرات مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا رہے آخیر میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایسے مومن جو حکم خدا کی پاوندی کرے خدا سے ڈرے خدا کے سامنے حاضری کا یقین رکھے اپنی آخرت میں ان کو آخرت میں عجلِ عظیم بے حد و حساب بے اندازہ اکرام و انعام سے نوازہ جائے گا جو آدمی ڈرے گا اللہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاوندی کرے گا جگہ جگہ خدا کے خوف کو سامنے رکھے گا خدا کے حکم کی مطالی زندگی گزارے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنین کو جو خدا سے ڈر کر زندگی گزارے اس کے لئے عجلِ عظیم بے حد و حساب انعام اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہت ساری تیاریاں کر رکھی جنت کے اندر تو بہت ساری باتیں میں نے شروع اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے گی توفیق عطا فرمائے شریعتِ متحراب اور مکمل عمل پیرا ہونے گی توفیق عطا فرمائے سراتِ مستقیم پر چلنا ہم سب کے لئے آسان فرمائے ہماری اولاد کو نیک اور سارے بنائے اور جو لوگ گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جو قرضوں پریشان ہارے ان کے قرضوں کا داگی شکلیں پیدا فرمائے جو لوگ بیمار یا اللہ ان سب کو شفاہ کامرہ نصیب فرمائے خصوصا سلیم صاحب کو شفاہ کامرہ نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی